بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محترم سامین پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے حضرت جعفیس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ چیدہ چیدہ واقعات کا ذکر کیا اس دوران میں آخر میں پچھلی ویڈیو کے اندر تھوڑی تسریح کر دوں کہ میں نے غلطی سے حضرت حابیل علیہ السلام کی نسل کا ذکر کر دیا وہ حابیل کو تو قتل کر دیا گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ میں تسریح کر دوں اس کے لئے معذرت کر لوں کہ قابیل کی جو نسل اس کے بعد آئی اور قابیل جو اپنی نسل وہ ان کی آگے چلی اس حوالے سے میں انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ کر دوں گا اور حضرت یافظ علیہ السلام کا ذکر بھی اسی ویڈیو میں علیہ دا سے کر دیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے سریانی زبان جیسے کہ میں سریانی زبان کے حوالے سے ایک علیہ دا سے ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں اس کو اب تفصیل سن لیں تفصیل سے آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی لیکن سرسری سا ہلکا سا ذکر جو ہے نا وہ سریانی زبان کا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سریانی زبان چونکہ یہ فرشتوں کی زبان رہی ہے قدیم سریانی تو وہ سکھائی اپنی اولاد کو آگے تاکہ یہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں تو جیسے کہ زب علف بے پیتے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے جو زیر زبر اور پیش ہوتی ہے یہ سریانی زبان کے بغیر نتق کی زبان وہ تفصیل آپ میری آڈیو میں سن لیجئے گا لیکن میں سریانی زبان کی طرف آ رہا ہوں اس کی جو کئی جو اس کے مراحل ہیں اس میں سے گزرتے ہوئے بغیر نتق کی زبان سے پھر اس طرح جو چلتے چلتے تو اس میں جو فرشتوں کی جو زبان ہے جو سریانی زبان ہے اس کے جو مین جو اس کے وہ ہیں حروف تہجی ہیں وہ زیر زبر پیش اب ہم زیر زبر پیش کرتے ہیں تو اس سے مراد زیر زبر پیش نہیں ہے لیکن زیر کی جو آواز ہے جو اس کی ساؤنڈ ہے ای اور جیسے زبر کی ساؤنڈ ہے آ اور اسی طریقے سے پیش کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہے او اسی طریقے سے جزم کی جو ساؤنڈ ہے وہ خاموشی ہے اور تشدید کی جو ساؤنڈ ہے وہ اس میں شدت ہے تو دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سوریانی زبان سے ماخوز ہیں وہ چاہے کوئی بھی لینگویج ہیں چاہے کسی ملک میں ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں آج کل کی دنیا کی بھی بات کر رہا ہوں وہ شمول جبکہ یہ انسانیت وجود میں آئی ہے اس سے لے کے تو قیامت تک یعنی کہ جتنی بھی زبانیں انسان بول رہا ہے جتنی بھی میں فریکونسی کی بات نہیں کر رہا میں حروف کی بات کر رہا ہوں اس میں ان سوریانی کے جو مین الفاظ ہیں زیر زبر اور پیش کے بغیر یہ اس کا مین ایلیمنٹ ہے اسی سے ہی پھر آپ اس کی مختلف جو ہے نا وہ چائنیز ہے فرنچ ہے رشین ہے اردو ہے پشتو ہے کوئی بھی زبان ہے دنیا کی کوئی زبان ہے وہ سوریانی الفاظ کے بغیر پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ بن سکے تو حضرت آدم علیہ السلام اس سکھاتے جاتے تھے اپنی اولاد کو جیسے جیسے نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا حضرت شیس علیہ السلام شیس علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا سوری ہے حضرت ادریس علیہ السلام تک اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد قبائل اور اولاد اتنی بڑھ گئے جو مختلف زمین کے خطوں میں عباد ہوئی اور پھر ان میں سے انبیاء کرام جو ہے وہ آتے رہے مختلف درجات کے فضیلت کے حوالے سے وہ اللہ اور اس کا رسول اللہ جانتا ہے کہ ان کی درجات کیا تھے ان کی فضیلتیں کیا تھیں ان کے لئے ان کے ساتھ تخصیص کیا تھی ان میں پھر کئیوں کے پاس صحیفے آتے تھے تو وہ زبان کا سکھانے کا جو مین ایلیمنٹ ہے جو اس کا مین چیز ہے وہ ہے وہ تیسری آنکھ ساتھ اس کے روشن کرنے کے تیسری آنکھ کے روشن کرنے کا طریقہ بھی ہوتا تھا تو وہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے اور کئی ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں نیچر ہے کوئی کسی طرح کا ہے کوئی کسی طرح کا ہے کسی میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کسی میں کوئی صلاحیت کم ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ تیسری آنکھ کئیوں کی تو کھلتی نہیں تھی جن کی کھل جاتی تھی تو ان میں پھر علم کے حساب سے اور اس کی ایبلیٹی کے حساب سے فرق آتا تھا لیکن وہ ایک تیسری آنکھ کے ساتھ سریعانی زبان کا سلسلہ چلتا رہا اور اسی وجہ سے آپ کو فرشتوں کا یا جنات کا یا جن کا آنا اور اس کا بہکانا اور یہ سارے واقعات جو ہیں نا وہ کسرت سے ملتے ہیں اسی دوران جو واقعات ہوئے جیسے کہ وہ وقت جب کہ کوئی نبی موجود نہیں ہوتا تھا زمین کے اوپر نبوت سے کسی کو سرفراز نہیں کیا جاتا تھا نبوت کے حوالے سے اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی تھیں اور وہ زمانہ خالی رہتا تھا لیکن لوگوں کی طرف جو انتظام و انحسرام کیونکہ شیعاتین ابلیس ازازیل کو اس دنیا میں بھیجا جا چکا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اور وہ ایک دوسری کے لئے دشمن بھی قرار پا چکے تھے فرشتے علیدہ حفاظت کے لئے اور وہ سارا اللہ پاک نظام وضع فرمایا تھا لیکن علم دینے کے لئے جو سسٹم ہوتا تھا جیسے کھیتی باڑی کا علم ہے یا کپڑا بنانے کا علم ہے یا اس طرح کہ بہت سے علوم اس کے لئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ذریعہ بننا تھا تو وہ علم یا تو آتا رہا انسانوں کے میں سے جو نبوت کا سلسلہ تھا ان کے ذریعے سے اور یا پھر وہ آتا تھا فرشتوں کے جو کی انسانی شکل میں آتے تھے اور وہ پھر آگے ان علوم کو بڑھاتے تھے انسانوں کے اندر جس سے کہ ان کی بلائی اور ان کو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکے اور اسی یہ جو پیریڈ ہے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت نو علیہ السلام کا جو ٹائم بنتا ہے اس دوران یہ تقریبا کوئی کم ہو بیش تین ہزار سال کا عرصہ بنتا ہے اس تین ہزار سال کے اندر بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات جب آج آپ کہیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا جس کا آپ کوئی ذکر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک تخیلاتی ہے یا ایک جسے کہلیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس پر سے بہت سے واقعات ایسے ہیں جس کو کہ تخیلاتی نہیں ہیں وہ حقیقتاً اسی پلانٹ ارث کی اوپر ہوئے ہیں کیونکہ ہم جو کنسپٹ لے کے چل رہے ہیں وہ ہماری کومن سینس وہی کام کر رہی ہے جو ہمارا ہم نے ستر ایسی سال میں یا ہمارے فور فادرز نے جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کہلیں پھر پہلی جنگ عظیم یہاں جو ہمیں علم یا نالج تو ایک علیدہ چیز ہے جو ہمیں سینس ڈیلیور ہوئی ہے وہ سینس جو آپ کی ڈیلیور ہوئی ہے وہ جو سینس آپ کی بنی ہے وہ اس چیز کی ور بیس کر رہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے جو کتاب میں پڑھا گزشتہ واقعات میں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے یا چاری دوسری الہامی کتب میں ہے ان کا معاملہ ان اس سینس سے علیدہ ہے کیونکہ ان کو تو پڑھنا اللہ ما شاء اللہ ترجمہ بڑی دور کی بات ہے ہم نہیں پڑھتے سمجھنا یا ان چیزوں کو دیکھنا اللہ کی الہامی کتب کو وہ پھر آہستہ 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 لا دینیت کی طرف معاملات بہت زیادہ ریپڈلی گئے اور پھر چونکہ جب کوئی چیز آپ نے ستر اسی سال کی زندگی میں نہیں دیکھی آپ سے مراد یہ کہ ہماری جیسے کہ آٹھ عرب آبادی ہے وہ آٹھ عرب آبادی نے جب کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ پچھلے واقعات سے ہم نے اس کو سینس کیا اس کو ہلکا سمیل کیا جو ہسٹری لکھی ہے یا اللہ کی الہامی کتب میں جس کا ذکر آیا ہے ان چیزوں کو جب آپ نے سنا یا پڑا تو چونکہ آپ کی سینس جو آپ کی اقل ہے اس نے چونکہ اس کو سینس نہیں کیا اس کو دیکھا نہیں اور آپ کے فور فادرز نے بھی اس کو نہیں دیکھا تو اس چیز کے والے سے ایسے ڈیولپ ہو گیا کہ یہ بس ایسے ہی باتیں ہیں ساری نو ڈاؤٹ بہت سی باتیں فیک ہیں بہت سی باتیں فالس ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں بہت کسرت کے ساتھ ہیں کہ جو حقیقتا وہ واقعات اس دنیا میں ہو چکے ہیں تو میں نے کسی واقعہ کو ثابت نہیں کرنا آپ کے سامنے لیکن میں صرف اور صرف انسانی اقل کی کمزوری کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم انسانوں کی جو اقل کی کمزوری ہے اسے ہم ہتمی نتیجہ سمجھ کے اسی پہ سارا کا سارا معاملہ اخذ کر لیتے ہیں یعنی کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے یہ دو ہزار تئیس ہے جون کا مہینہ آج غالباً بیس جون یا اکیس جون ہے تو آج سے بیس جون سے دو ہزار تئیس سے آج سے پچاس سار سال پہلے جو سینسی لوگوں کی جیسے موبائل فون ہے یا باقی چیزیں اس حوالے سے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے آج ہمارے یہاں جو ہے وہ اے آئی ٹکنالوجی چل رہی ہے یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو کمپیوٹر ہے کمپیوٹر اپنی جو شکل ہے وہ بدل رہا ہے یعنی کہ بڑی تیزی سے فائیو جی سکس جی تک جو معاملات چلے گئے ہیں یہ ساری چیزیں اب انسانی عقل کی کمزوری بتانا مقصود ہے کہ وہ واقعات جو اس زمانے میں ہوتے رہے اسی طرح سے وہ ٹکنالوجی آپ اس کو سمجھ لے کہ ان کو اللہ پاک نے تیسری آنکھ سے نوازا ان کو اللہ پاک نے سریانی زبان سکھائی وہ فرشتوں کو اور شیعتین کو اپنے سامنے دیکھتے تھے ان کے ساتھ پھر غفلت کے معاملات اس حساب سے ہوتے تھے تو یہ چیزیں اس زمانے میں بہت عجیب اگلی جو انشاءاللہ آڈیو ویڈیو سوری آپ کے ساتھ آئیں گی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس میں وہ واقعات کا بھی ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا السلام علیکم